اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک ٹو آور چینل امید کرتے ہیں جہاں پہ بھی ہوں گے خیریہ سے ہوں گے جی آج ایک نئی پروڈک کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ایسی میل یا فی میل جن کو ایکنی کا بہت زیادہ پروبلم رہتا ہے چاہے وہ ونٹر ہوں یا سمر ہوں ویسے تو ایکنی جو ہے وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے اویلی سکن والوں کو جن کی سکن بہت زیادہ اویلی ہوتی ہے ان کو ایکنی کا پروبلم رہتا ہے سپیشلی سمر میں لیکن جیسے آپ کو پتا ہے کہ اب ونٹرز سٹارٹ ہو گئے ہیں تو ونٹرز میں بھی بہت سارے میل یا فی میل ہوتے ہیں جن کو ڈرائن نس کی وجہ سے بھی ایکنی ہو جاتی ہے اور پانی کا انٹیک بہت کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ ہائیڈریٹڈ نہیں ہوتے تو آپ کے میدے میں بہت زیادہ بیکٹیریل انفیکشنز ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے بھی آپ کو ایکنی سٹارٹ ہو جاتی ہے تو ایکنی کو کنٹرول کرنے کے لیے اور ایکنی سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے بہت ساری پروڈکٹس ملتی ہیں اور اس میں مین چیز یہ آ جاتی ہے کہ آپ نے اگر ایکنی ایکنی سے بچانا ہے اپنی سکین کو یا ایکنی کو ریموف کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کی جو ہے فیس کی کلینزنگ جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے آپ کو ہر وقت فیس کو جو ہے وہ کلیر رکھنا ہوتا ہے چاہے وہ آئل ہو یا ڈسٹ ہو کوئی بھی چیز ہو تو آج ہم جس پروڈکٹ کا ریویو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں وہ سپیشلی اسی پرپس کے لیے بنائی گئی ہے اور اس کا نام ہے نیوٹرو جینا فیس ووش جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں آپ کو سکرین پر یہ نظر آ رہی ہے پروڈکٹ اس کا نام ہے نیوٹرو جینا فیس ووش اور نیچے اس کے منشن ہے کہ یہ آئل فری ہے مطلب سکن کو جو ہے آئل آئل سے بچاتا ہے زیادہ آئل پروڈیوس نہ کرے سکن اس وجہ سے بھی یہ یوز کیا جاتا ہے باقی جو ہے اس کا مین پرپس یہ ہے کہ اگر آپ کی سکن پر بہت زیادہ ایکنی ہے تو یہ ایکنی کو ریموف کرنے کے لیے جو پیمپلز آپ کے بہت لوگوں کو جو ہے وہ ییلو پیمپلز بھی نکلتے ہیں ریڈ بھی پیمپلز نکلتے ہیں جو کہ بہت زیادہ پینفول ہیں تو یہ جو ہے آپ کی سکن سے ایکنی کو ریموف کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے پروڈکٹ اور اس کے کافی اچھے ریزلٹ ہیں اور یہ کلینی کلی پروون ہے مطلب ایک تو یہ ڈرموٹولیجز جو ہیں وہ اپنے پیشنٹس کو بھی ریکمینڈ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے یہ کلینی کلی ٹیسٹیڈ ہے تو یہاں پہ ایکنی پونڈ سکن اگر کسی کی بھی ہے تو وہ اسے یوز کر سکتے ہیں جیسے اس پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے مینشن ہے کلینس دا سکن ہیلپس اس کے علاوہ جو ہے یہ بریک آؤٹس جو ہو جاتے ہیں ڈسٹ پھسنے کی وجہ سے جو آپ کے سکن کے پورز ہوتے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ایکنی میں تبدیل ہو جاتے ہیں تو یہ جو آپ کے پورز بند ہوتے ہیں مسام جن کو کہتے ہیں تو یہ ان کو اوپن کرنے میں اس کے اندر سے ڈسٹ کو ریموف کرنے میں کافی اہم کردار ادا کرتا ہے تو اس کا جو کونٹریٹی کی بات کریں تو ٹو ہنڈرڈ ایمل میں یہ آتا ہے فیس واش جو ہے اور یہ اس کا میڈن اگر آپ کے ساتھ شیئر کریں تو یہ گریس کا ہے گریس ایک ملک ہے اس کی یہ پروڈکٹ ہے اور کافی اچھے اور یہ ویل نون پروڈکٹ ہے ایسا نہیں ہے گرموٹولوجسٹ بڑے بڑے سکن سپیشلسٹ جو ہے وہ ایکنی کا اگر کسی اپنے پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں تو اگر اسے فیس واش کی ضرورت ہے تو وہ اس فیس واش کو بہت زیادہ ریکمینڈ کرتے ہیں تو اگر آپ میں سے بھی کوئی کسی کو ایکنی کا پروڑم رہتا ہے ونٹر میں بھی تو وہ اس فیس واش کا استعمال کر سکتا ہے اور اس سے کافی بہتر نتائج آپ کو ملتے ہیں ویڈین ویک کے اندر تو یہ ایک چھوٹا سا ریویو تھا جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا مزید اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا تاکہ اگر کوئی بھی ایکنی کے پروڑم سے جو ہے ایکنی کو فیس کر رہا ہے ایکنی کے پروڑم میں مبتلا ہے تو وہ اس کو یوز کر کے اس سے فائدہ حاصل کر سکے نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے گا شکریہ اللہ حافظ